اسلام علیکم اینڈ گوڑیوننگ فر ایوریون ایک جانبیوی بناو گے اور چکن کو مسالہ بھی مارینیٹ کر کے رکھنا ہے میں نے پانی پوری کی ریسپی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے دو بار میں نے آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو میرے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس ایزی طریقے سے اور گھر میں کم انگیرنس کے ساتھ ٹیسٹی اور اچھی سے اچھی پانی پوری مل جائے گا آپ کو ضرور کر کے دیکھیں گا اور یہاں پہ میں نے فرائی کرنے کے لئے یہ والی پاکک لیے پاپر کیونکہ ابھی بنا کے میں اتنا فرائی نہیں کر سکتی رمجا میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے تو بس اس طرح میں فرائی کر لوں گی اب میں ہم پہ درم سٹکس کو کٹ کر لیتی اور ساتھی ساتھ کی گریوی بنانا شروع کر دیتے پہلے ہم پہ میں نے مسالہ کو جو درم سٹکس کی گریوی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ہم پہ مسالہ تیار کر لیا ہے ہم پہ لیا ہے میں نے میڈیم سائز کے د دو اونین این تین ٹیمیٹر لیا ہے اور ایک ناریل کا پیس لیا تھا میں نے اس کو بریق سا گرائن کر لیا ہے پانی ڈال کے پھر اس کے بعد یہاں پہ مجھے بس پائیسی مسالے چاہیے مرچی حلدی وغیرہ تو بس فرائی کر کے گریوی بنا دیں گے آرام سے تو چلو میں گریوی کی تیاری کرتی سب سے پہلے میں اس کو کٹ کر لیتی مطلب اتنے پیچس میں کٹ کروں گی یہاں پہ پانی پوری فرائی ہونے لگے ایک دو تو میرے جل گئے تھے باکی سب کیل درم سپکس کو کٹ کر کے پانی میں ڈال جیا اس والی ریسیپی کی بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میری آنین گولدن ہو گئی ہے پہلے میں نے ککر رکھا کوکر میں آئل دالا تھا آئل کے بعد ایک میڈیم سائز کا چھوٹا والا آنین میں نے کٹ کر کے دالا براون ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ہاں پہ زنگر گارلک کا پیسٹ میں نے وان ہانڈ آف سپون ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو میں اچھی طرح تن لوگی دو تین سکند تک تاک کہ کچی سمیل ہے جو چلے اچھی طرح گھون لیں اچھی طرح گھون لیں تو یہاں پہ دیکھیں گا کارلک جنگر پیسٹ کو میں نے اچھی طرح ہو کر دیا تھا تل لیا اب میں یہاں پہ ٹرمریک ایک سپون سے ایک سپون اور یہاں پہ چلی پاوڈر میں 1 ہنڈ آف سپون تاکہ یہ تھوڑا سپائسی لگے اب چاہنا اس میں مٹن بھی اٹ کر سکتے لیکن میرے بچے آپ لوگوں کو کافی لوگوں کو میرے سسکرائبس کو معلوم ہوگا تاکہ وہ مٹن نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے یہاں پہ چکن فرائی کر رہی ہے اور میں نے یہاں پہ کارلیڈر پاوڑا 1 سپون اٹ کر رہا ہے اب تھوڑا سا پانی اس میں میں اٹ کر دوں گی تاکہ یہ مسالے جو ہیں اچھی طرح تل لیں اس کی کچھی خوشبو جانے تک اور تیسٹ ایک آڈنگ سالٹ بھی ساتھی ساتھ ڈال دیں گے تو میں اب اس کو اچھی طرح بھون لیتی ہوں تل لیتی ہوں کچھی خوشبو جانے تک پھر اس کا مسالہ تیار ہونے کے بعد ہم ڈرم سٹکس ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد جو ہمارا پیسٹ ہے وہ والا اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں دکھانا بھول گئی تھی آلو بھی دا اٹ کرنا تھا اس میں میں نے یہاں پہ اٹ کر دیا پیٹیٹو کے ساتھ ساتھ ڈرم سٹکس دونوں کو اٹ کر دیا اور اچھی طرح مسالے میں تل بھی لیا اپ جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ والا مسالہ ہم نے یہاں پہ اٹ کر دیا اب بس جار میں تھوڑا سا مسالہ رہ گئے یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی جار میں اٹ کر دی ہوں اور پھر اس میں پانی اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے پانی اپنے کو کتنی گریوی چاہیے اتنا اس میں میں نے پانی اٹ کر رہا ہے اور اس کو اچھی طرح پکانے لگوں گی ایک اوبا لانے کے بعد دو وزلس لگاؤں گی اور دو تین سکینڈ تک لو فلیم پہ رکھے پھر میں اس کر دوں گی اور یہاں پہ تھوڑا سا ہرا دھنیا پھر جب میں ککر بند کروں گی اس ٹائم پہ ہرا دھنیا اٹ کر دوں گی اور یہاں پہ دیکھے گا میں نے چکن کو مسالے مارینٹ کرنے کے لئے دال دیا ہے مرچی حلدی نمک ادرک لسن کا پیسٹ اور فوٹ کالر کستوری میتھی تھوڑا سا آئل لیا ہے اور کان فلور پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور ایک پلیٹ میں نکال کے فریج میں رکھیں گے پھر جب میں تھوڑی دیر کے بعد اس کو فرائی کروں گی جیسا کہ میں بولتی ہوں 15 میٹس تک میں فریج میں رکھوں گی اگر آپ کے پاس دھوپ ہے تو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں مارینٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھے گا میرا جو گریوی ہے اچھی طرح اوبال آگے اب میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گی ہرا دھنیا اس کا دالتی کچھ کلری دیکھے گا کتنا اچھا لگتا ہے مجھے ہمیشہ جب بھی گرین دھنیا کوئی سی بھی ریسیپی ہو جائے اور لوگ اس کا بہت ہی اچھا آ جاتا ہے تو یہاں پہ ابھی میں لگانی ہے دو ویزلز یہاں پہ گریوی میری پکنے لگ گئی ہے تو یہاں پہ میں ابھی کرتی سٹو بند اور لگا پہ دو ویزلز پہ میں دو تین سکینڈ لو فلیم پہ رکھنا پہ کرنا ہے مجھے سٹو بند تو یہاں پہ میں نے جیسے ککر بند کرنا ساتھی ساتھ اپنے ٹائلز کو بھی کلین کر لیا اور سٹو کو بھی کلین کر لیا یہاں پہ کونٹر ٹاپ بھی کلین ہو گیا تو بس اب میں چلتی ہوں دو ویزلز کا ویٹ کرتے ہیں پھر کر دیں گے لو فلیم پہ تو ہماری گریوی تیار ہے چکن پرائکوں میں انہیں مسالہ لگا دیا وائٹ رائز بن گئے تو ہمارا کام جو ہے تھوڑا سا ایک کام تھا کامیٹ باکس میں بکھائیے گا تو ہمارے ہم پر ٹرم سٹکس پٹیٹو کا گریوی تیار ہو گیا اور ماشاءاللہ اس کا کلٹ دیکھے گا کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھا آپ لوگوں کو مٹن دالنا ہے ٹرم سٹک دالنے سے پہلے پیٹیٹو دالنے سے پہلے اپنا مٹن ہو یا بیف اور ڈد دالنے اس کے بعد اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ٹرم سٹکس پٹیٹو دال کے پھر ویزلز لگائیے گا یہ نہیں ہے مجھے کیونکہ میں نے افتیاری کر لیا تو یہ ہم رات میں کھائیں گے انشاءاللہ یعنی سہار پر کھاؤں گی تو اس کے ساتھ ساتھ پانی پوری جو میں نے بنائی تھی اس کی ویڈیو تو میں بنانا مطلب جب میں پورا پرپیر کر کے رکھی تھی اس ٹائم پر میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو یہاں سے میں نورملی دو فوٹوز ہیں اس ساتھ میں ایٹ کروں گی آپ دیکھ لیجئے گا پانی پوری میری اس طرح تیار ہوئی تھی اور ہم نے کھا بھی لیا اور ہماری افتیاری بھی ختم ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پہ روک دیوں میں آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹس میں بتائیے گا اچھی لگی تو فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کر لیجئے گا اللہ حافظ موسیقی